اسلام علیکم میورس میں آج آپ کو حالے مسائلی کی ریسی بھی بتا دیں چکن کے ایک بڑے سائز کا پیاس لیں گے ہر دن میں ایک موٹی چاہ سے پانچ پودی میں ہری مرچیں اور تھوڑے سے پولینکے پتے لیں گے اس کو گرینڈ کر کے مسائلہ تیس کے رکھ لیں گے آئل ڈالیں گے آجرہ کلیسن ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے پھر اس کے اندر جو حالہ مسائلہ ہم نے گرینڈ کر رہا تھا وہ دال کے اچھی سانا چمچ چلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون کالی میلچ ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ون این ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی ایٹ کریں گے اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم ایک اور پتیلے میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کتنا پھر اس میں جو چکن ڈالیں گے آجرہ کلیسن ڈال کے اس کو فرائی ہونے چھوڑ دیں گے جب چکن یہاں چکن الگ سے فرائی ہو رہی ہوگی ہماری ہارا مسائلہ ہمارا بھون رہا ہوگا جب ہارا مسائلہ بھون جائے تو اس میں آلو کی سلائز موٹے موٹے کٹ کے ڈال دیجئے گا جب آلو کی سلائز گل جائیں تو اس میں پھر چکن جوال گولڈن ہو جائے تو وہ اس میں شامل کر دیں آلو کے ساتھ چکن بھی شامل کر دیں جب چکن اور آلو اچھی طرح گل جائے پھر اس میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھوننے کے لیے چھوڑ دیں پھر دھائیں ایٹ کریں آدھی پی آلی پھر دھائیں ڈالنے گا جب دھائیں کا پانی سوک جائے تو آپ کا چکن کا ہارا مسائلہ پھر آ رہا میرا چینل سبسکرائر کریں لائک کریں اور کومنٹ کرنا مد بھولیں